کیا عام انتخابات کے حوالے سے ابھی غیر یقینی کی صورتحال موجود ہے اور ہم تو اس بات پر یقین کرنا چاہتے ہیں کہ انتخابات اپنے مقررہ وقت یعنی آٹھ فربری کو ہی ہوں گے لیکن روز کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے ہمارا یہ یقین تھوڑا سا متزلزل ہوتا ہے آج اس حوالے سے کیا ہوا ہے یہ ہم آپ سے شیئر کریں گے اور اپنے پینل کے سامنے یہ رکھیں گے کہ جو ڈیولپمنٹس اس حوالے سے آج ہوئی ہیں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں انتخابات کے حوالے سے اور دوسرا ہمارا ٹاپک ہوگا مولانا فضل رحمان کا دورہ کابل اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں یہ بہتری لانے کے لیے کتنا فروٹفل ہوگا اور جو ہماری کنسرنس ہیں دہشتگردی کے حوالے سے افغانستان کی سرزمین جو استعمال ہوتی ہے اس کو وہ کس طرح سے ایڈریس کر پائیں گے تو پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور سلمان غنی صاحب آپ سے آخاز کرتے ہیں آج جو انتخابات کے حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سیکریٹری الیکشن کمیشن کا استیفہ آیا ہے اور ایک ایسے وقت میں کہ جب انتخابات جو کاغذات نام صدقی ہیں پروسس ہو رہے ہیں اور اس پہ فیصلے ہو رہے ہیں انہوں نے وجوہات بتائی ہیں طبیعت کی ناسازی لیکن آپ کے پاس بھی کوئی خبر ہے دیکھیں میری چیف الیکشن کمیشنر سے بات ہوئی تھی سلطان سکندر راجہ صاحب سے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ دیکھیں ایک تو ان پہ لوڑ تو تھا کام کا لوڑ ہے ان پہ راجہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان کے سینے میں دھر تھا اور واقعاً ان کی حالت بہت خراب تھی انہوں نے استیفے کی تو تصدیق نہیں کی لیکن انہوں نے کہا کہ وہ میں نے انہیں کہا کہ آپ جا کے آرام کریں اور آرام کرنے کے بعد جب آپ اس پوزیشن میں ہوگے تو وہ آئے دیکھیں آپ کا ابتدائیہ بڑا زبددست ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے جنرلسٹ اور خاص طور پر ہمارے جو کرنٹ افیرز کے پروگرام ہیں وہ تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتخابات ہونے چاہیے اور ہمیں چاہیے بھی یہ ہے کہ یہ خالصتاً ایک آئینی ضرورت ہے اور میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ جس الیکشن کے پیچھے پاکستان کا چیف جسٹس ہو پاکستان کی عدالتیں ہو احوالی صدر ہو پلٹیکل فورسز ہو تو وہ کون سا انصر ہے جو پاکستان کے اندر کنفیول تاریخ کر لے کی کوشش کر رہا ہے اس میں آج چونکہ وہ مولانا فضل الرحبان صاحب لے وہ بہت پولیٹیشن ہیں جنہوں نے ان سینیٹرز کی ریزولیشن کی تحید کی ہے کہ ہمیں یہاں پر کوئی ایسا محول نہیں مل رہا میرے خیال آپ کے محول کا بندوبست ہو چونکہ آپ کے سمدھی وہاں پر گورنر ہیں اور کسی حد تک کہ آپ کا وہاں پر ایک رول بھی ہے تو انتخابی عمل پر کم از کم مولانا فضل الرحبان کو اس لیے سلمان صاحب ایڈیس میں میں کر دوں کہ ان کے سمدھی بھی یہی مطالبہ کریں تھوڑا سا گھم آپے راتے ہیں جی سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کرنی شروع کی اور مولانا فضل الرحبان تو ہمیشہ ہر بات آئین کے لازن میں کرتے ہیں سیورٹی تھری کے تو پہلے بھی آئین سے باہر نکل چکے ہیں اور بعد یہ بلک آئین اور قانون کے تابع چلنے ہیں اور پاکستان کی پلیٹیکل فورسز ادارے اس پر ملدرہ منت کرتے تھے آج پاکستان کی بڑی ضرورت دیکھیں گمبیر صورتحال میں ناگزیر چیز الیکشن ہے الیکشن کے نتیجے میں ایک مضبوط حکوبت ملنی چاہیے تاکہ وہ بڑے فیصلے کریں کیا پاکستان کے سکوٹی ادارے کے سارا فضل اٹھائیں گے اور یہ تو دیشت گردی کی جنگ ہو یا کوئی بھی جنگ ہو دنیا کی سیاسی تاریخیے بتاتی ہے کہ کبھی فوجیں اکیلے جنگ نہیں جیتی قومیں جنگ جیتی ہے تو آج پاکستان کے ادر ایک یکسوئی کی ضرورت ہے سنجیدگی کی ضرورت ہے اور خاص طور پر پاکستان کی پلیٹیکل لیڈرشپ کو چاہیے کہ جناب اپنی اپنی کارکردگی رپورٹ لے کے تو لوگوں کے پاس جائیں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ آپ کے پاس کچھ ہے ان کے مسائل کا حل چونکہ پاکستان کے بڑے ایشیوز یہ جو آبادی کا بم ہے کیا پاکستان کی پلیٹیکل لیڈرشپ نے آج تک بتایا ہے کیا کرنا ہے معاشی بحالی اور ترقی کے عمل کے لیے ان کے پاس کوئی سنجیدہ تجاویز ہے کیا پاکستان کی لوجوان نسل کدھر جا رہی ہے بیروزگاری کا ایک فرامن آئے مہنگائی ہے بیروزگاری ہے غربت ہے پسماندگی ہے اس ساری صورتحال میں اگر پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے پاکستان کے انتخابی محول تاریخ کر پائے تو پھر کوئی کنفیول تاریخ نہیں کرے گا اور کنفیول تاریخ آل کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں جو لوگ بھی اس ایجنڈے پہ کاربد ہیں وہ پاکستان کے مخلص نہیں ہیں اور دہشت گردی میں جب آپ کی سکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہو تو یکسو ہی ہونی چاہیے کہ یہ پاکستان کا دشمن ہے اور دشمن کو پتا ہے کہ جب تک پاکستان کے سکورٹی اداروں کو آپ کبزور نہیں کرے گے ان کا مضموم ایجنڈہ آگے نہیں پڑے گا لہٰذا پاکستان کی لیڈرشپ کی کوٹ میں یہ گیند جو ہے کہ کیا وہ پاکستان کے اندر انتخابات کے حوالے سے سنجیدہ ہے اور اگر سنجیدہ ہے تو وہ قوم کو اعتماد ملے